بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایمٹی نولی ٹی وی میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو بڑھتے ہیں ٹوپک کی جانب اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا اور وہ برکہ پہن رہی تھی مجھے اس کا مجرہ دیکھتے ہوئے مسلسل دسما دن تھا کیا غزب کی نئی چیز ہیرہ منڈی میں آئی تھی اس کا نام بلبل تھا جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب دماشبین مہو ہو جاتے روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کے میری شیطانی حوض مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اس دن مجرہ کے دوران وہ بجی بجی سی دکھائی دے رہی تھی اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی لیکن مجھے اس سے ملنا تھا بات کرنی تھی اور معاملات تیہ کرنے تھے مجرے کے اختتام پہ جب سب دماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکہ کے ساتھ کسی بات پر علج رہی تھی دروازہ کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی مگر نائکہ اس کو دھدکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن پر وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑھ بڑھاتی ہوئی نکل گئی بلبل کو پیسو کی اشد ضرورت ہے یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہہ دوڑ گئی چہرے پار شیطانی مسکراہت پھیل گئی کہ وہ میری ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں میں اس کی جانے بڑھا اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برکہ پہن رہی تھی پاس جا کر میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف موڑی اس کا چہرہ آنسوں ستار اور برف کی مانت ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو اس کی یہ حادت دیکھ کر میں چکراسا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ ایسے کیوں رو رہی ہے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی ماں مار گئی جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار ہوتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مار گئی اس جواب سے جیسے میرے موں کو تالہ لگ گیا میری شیطانی حفظ جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی تو تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس اس لیے میں مجھرہ کرنے آئی تھی مگر نائکہ آج پیسے ہی نہیں دے رہی کہتی ہے بہت منتی ہے تماش بین کوٹھے پر نہیں آتے جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ایدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروالو اتنا کہہ کر وہ برکہ پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی گاڑی ٹیکسالی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی سارا راستہ وہ خموشی سے روتی رہی میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لاوہ الفاظ بھی نہیں تھے کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا سہن کے بیچ میں چار پائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی سہن میں بلپ کی پیڑی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کے حالت چیز چیز کر ایاں کر رہی تھی چار پائی کے پاس دو بڑی عورتیں بیٹھی تھی ایک کی گود میں سات آٹھ ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیر رہا تھا آدھی رات ہونے کو آئی تھی جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بڑی عورتیں بچہ اسے سونکتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبحوں سے بھوکا تھا کیا یہ بلبل کا بچہ ہے یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے چاند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی اٹھا لائی سیر جی ماذرت میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمدگی سے بولی میں سرحالاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل بلاہر میں نے اس سے پوچھا وہ چپ رہی شاید بتانا نہیں جا رہی تھی میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا میرا نام مفشاہ ہے بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا وہ خموش رہی تمہارا باپ بھائی کوئی ہے اس نے خموشی سے نہیں مسارحل آیا یہ بچہ تمہارا ہے اس نے پھر خموشی سے ہامسارحل آیا تمہارا شور کہاں ہے چند لمحوں بعد وہ بولی چھوڑ گیا تم ہیرہ منڈی کیسے گئی تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی سیر جی قسمت وہاں لے گئی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کچھ عرصے تک نائکہ نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا وہ مجھے مجرہ کرنے کے روزانہ دو سو روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچہ خوچا کھانا جو میں گھر لا کے اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں برکے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتا نہیں چلتا اور ایک بھرم قائم ہے سیر جی ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم اپنی عزت نلام نہیں کرتی جو لڑکیاں ایک بار اس تزدر میں گر پڑتی ہیں پھر وہ دنستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی جیسے وہ کسی نا کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لیانا وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا سیڑ جی مجھے ان رکھوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیڑ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا کب تک اس سیڑ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھڑ جائے اور میں اس میں سما جاؤں مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا ہوں میں اس بے حس معاشرہ میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ تم اب کوٹھے پر مجرہ کرنے نہیں چاوگی اپنے گھر میں رہو گی ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا تم نے کرنا باس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سارا باند سکے یہ جو رقم میں بجواؤں گا یہ تم پر کرز ہے اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا ایک قابل انسان باند جائے گا تو تم مجھے واپس کا دینا افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناج کر آئی تھی وہ اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا پھر وہ بے آواز رو پڑی مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد لاکر وہاں سے رخصت ہو گیا سارے راستے میں یہی سوچتا رہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشاں جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگاہ دیا جو میں دولت اور شیطانی حفظ کے نیچے دبا کر مات چکا تھا تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے افشاں اس واقعہ کے بعد میں تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرتا اس سے معافی کی درخواست کرتا میں بقائدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بجواتا رہا کئی دفعہ دل کیا کہ میں اس مسیحہ کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی حوض کے لیے اس کا پیاسا تھا اور پھر وقت گزرتا چلا گیا دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے مگر افشاں کو بولا نہیں تھا وہ بھی میری طرح بڑی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا پتہ نہیں کسی کابل بنا ہوگا اپنی ماں کا سہارہ بنا ہوگا کہ نہیں میرے بچے جوان ہو گئے تھے زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چال رہی تھی ایک شام چھوٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں کون ہیں معلوم نہیں صاحب پہلی بار ان کو دیکھا ہے ملازم نے مود بانا لہجے میں جواب دیا اچھا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں کون ہو سکتا ہے یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف پڑھا ایک عورت اور نور چہرہ کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈ سب نوجوان کھڑا تھا اس لڑکے کو میں جانتا تھا وہ ہمارے لاکے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا سلام سیر جی میں افشا ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد جو ہی اس نے افشا کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گوم گیا اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی آپ مجھے پہچان گئے نا میں نے سرحلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا افشا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی احمد بیٹا یہی ہیں میرے مسیحہ جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل سے گرتے گرتے نکلی اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہے میں ان کو جانتا ہوں امی جان ان کا شمار علاقے کے موجزت سرین افراد میں ہوتا ہے مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے عام ہے سیر سب جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے قس لوگوں کی زدگی میں مسیحہ بان کر آئے اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی آجزی سے بور رہا تھا ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شمیدہ مت کریں میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے مو سے افشا بہن نکل گیا میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا افشا سوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی سیر جی اس میں وہ تمام حساب درج ہے میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا آپ کے دیئے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا آپ نے مجھے بائی سال پہلے کہا تھا کہ یہ کرز ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بان جائے کچھ لمحے خموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی سیر جی آج وہ وقت آ گیا ہے میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیئے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا اور آپ سے درہاست ہے آپ انکار مت کریں میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا یقیناً کولو قرار کو نبھانا وعدہ پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا میں نے تم کو بہن کہا ہے افشا بہن اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں مجھے یوں شرمیدہ مت کرو میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی مگر وہ بزید تھی مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بننی پڑی پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تقید کر کے وہاں سے چلے گئے ارم میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے میرے ساتھ چلو گی شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا کیوں نہیں چلوں گی مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے بیگم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی میں نے روبی بیٹا کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے تم مل لو اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا ہم نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی افشاں کو بھلا اس سے کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے تیہ ہو گیا وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماشبین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا اس کا اختتام ایک نہائیت محضب رشتے کی شکل میں ہوا یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت صدرنے کا موقع ضرور دیتی ہے کبھی گندگی کے ڈیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے کبھی وہ طوائف اور میں تماشبین تھا مگر آج وہ میری مو بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ